نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ 48 گھنٹوں میں حتمی شکل دی جائے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس پنجاب حکومت کی پیپومنس پر وزیراعظم کو بریفنگ حکومت کے سو روزہ پلین اور نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت وزیراعظم عمران خان کی وزراء کو عوامی خدمت پر فوکس کرنے کی ہدایات گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورنر ہاؤس کی جھیل کا پل بہا لے گیا گورنر ہاؤس میں لوگوں کا رش جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں پھنس گئے کشتیوں کے زیرے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا سورج تیرا جڈتا ڈھلو گرد شمے کرتے ہیں تارے رنگل رنگل کرکٹ کی جنگ روایتی حریف آمنے سامنے پاک پھارت میچ تھوڑی دیر بعد شاہینوں کے پاس ہار کا بدلہ چکانے کا موقع محمد آمیر شنواری اور حسن کریں گے وار فکر زمان بابر آزم شویب ملک دکھائیں گے کمال سرفراز 11 بھارتی سورماوں کے ادھول چٹانے کے لیے تیار دبائی کا میدان جوش جذبی اور ہمت کا امتحان چوکے اور چھکے دبائی میں لگیں گے دل لہلے لہور کے دھڑکیں گے ایکسٹرا پریشر ایکسٹرا جوش شاہین کے دلوں کی دھڑکنے تیز خائش امید دعا بھارت ہار جائے پاکستان جیت جائے پچھلی ہار کو بھولانا ہوگا نیا جذبہ جگانا ہوگا سب کی ایک ہی آواز پاکستان ہو کامیاب ہائی وولٹیج مقابلے کی تیاریا کلائمکس پر افغانستان کو ہرانے کے بعد قومی کھلاڑیوں کا مورال بلند فائنل سے قبل فائنل دیکھنے کے لیے بچے بڑے تیار دعا ہے جیت کا سہرہ پاکستان کے سرچ سجے فنکار برادری بھی بیچ دیکھنے کے لیے برقرار عدکار احسن خان بھی ٹیم کی جیت کے لیے پورومی صرف میری ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں دعا ہے کہ جیت صرف پاکستان کی ہو بہت پیارے ہمارے پیئرز ہیں بہت اچھی پرفارمنس ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جیتیں گے اور بلکل بھی کہیں پہ بھی کسی موقع پہ گھبرانا نہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان زندہ باد انشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم آج کا میرے ضرور جیتے گی اور انڈیا کو عبرتنا شکست سے دوچار کرے گی اور انڈیا کا آج وہی حال کیا جائے گا جیسا پاکستان کرکٹ ٹیم میں چیمپینز ٹرافی کے دوران کیا تھا شاہینوں چھا جاؤ بھارت کو ہراؤ اہلی لہور نے سرپراز 11 سے امیدیں لگائیں سرپراز 11 کو جم کر کھیلنے کے مشورے لہور کڑیاں بھی پرجوش میچ تو پاکستان ہی جیتے گا ہر کسی کے یہی تمنہ ہم پاکستان کو بیسٹ آف لگ کہیں گے کہ آج بھی پاکستان کا بھارت کے ساتھ میچ اور بہت اچھا کھیلے اور پاکستان جیتے پاکستان انشاءاللہ جیتے گا اور ہم پاکستان کے ویل ویشئر ہیں اور انشاءاللہ شویر ملک سے بہت زیادہ امیدی ہیں یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے اور ہم ان کو قرارہ جواب دیں اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں بیسٹ آف لگ ہماری ساری بیسٹ ویشیز پاکستان کے ساتھ ہیں ان کے آرمی چیف کو ہم آج اپنی جیت کے ساتھ زبردست قرارہ جواب دینا چاہتے ہیں جی پاکستان جیتے گا انشاءاللہ بہت امیدیں ہیں اور ہمیشہ ویل ویشئر ہیں پاکستان کے سپورٹر ہیں ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین کا زمان پاک میں احتجاج وزیر آزم کی رہائشگاہ کی طرف جانے کی کوشش پولیس اور مظاہرین کے درمیان تلقلامی ہاتھ اپائی اور دھکم پیل ڈیپٹی کمیشٹر کے مظاہرین سے مذاکرات احتجاج کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتانے لگ گئیں شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپیل جاری ہوایاں چلنے سے موسم خوشکوار بارش سے دریائے راوی اور چناپ میں سیلاپ کا خطرہ فلڈ بارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایات موسیقی خاتونے اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤز آمد فرخ خان بھی ہمرا بشرا بی بی کی بزرخ خواتین سے ملاقات خیریت دیافت کی بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ پر افسوس ہوا ساوک وزیراعظم شاید خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر بننے کے خواہش من امید وارو کا امتحان میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراکس میں انیس ہزار سے زائد امید وارو نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیا ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کا پنجابی انیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے پرچے کی تیاری اور درسیل تک جدید ٹکنالوجی استعمال کی گئی پروفیسر جاوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو ٹرافک قوانین کی دھجیاں اڑانے والے ہو جائیں ہوشیار آج سے ای چالان کا آغاز سیف سٹی کے کیمرو سے تصویر بنے گی اور چالان کی پرچی کٹے گی موٹر سائیکل سوار بھی خبردار ہیلمٹ پہنے ورنہ ایک ہزار روپے جرمان نہ بھریں گے بجلی اور گیس بوم کے بعد اب ٹرافک چالان بوم بھی تیار چالان فیس ایک ہزار روپے سے بڑھا کر دو ہزار فیصد کرنے کی تجویز کانون شکنی پر موٹر سائیکل سوار سے دو ہزار اور گاڑی چلانے والے کو دس ہزار روپے جرمانے کی سفارش دی آئی جی آپریشنز نے مراصلہ سی سی پیو کو بھیجوا دیا وزیرالہ پنجاب کی اہلیہ کا بیٹیوں کے ہمراہ ایس او ایس ویلیج کا دورہ بے سہارا بچوں اور بچوں سے ملاقات گھل مل گئی بچوں نے مہمانوں کو تلاوت قرآن اور ملین اپ میں سنائے وزیرالہ پنجاب کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بے سہارا بچوں کا سہارا بننے سے دین و دنیا دونوں ملتے ہیں دیگر شہروں میں بھی ایسے ادارے بننے چاہیے این ایک سو چوبیس زمنی ایریکشن سابق وزیر آزم شاید کا کاناباسی کے لہور میں ڈیرے لہاری میں انتخابی مہم لیگی کارکون حافظ آیاز کی جانب سے پرتکہ لفت ناشتے کا احتمال بھارت اور بنگلہ دیش کو ہرا کر قومی ڈیف ٹیم بطن واپس پہنچ گئی ائرپورٹ پر والیہانہ استقبال قومی ڈیف ٹیم کا اششہ کپ میں پاکستان کی جیت کے لیے نیک تمن ناؤ کا اظہار